اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیزہ کے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو گاجر حلوہ بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے گاجر کو دونا ہے اس کے بعد اس کو کوکر میں ایک دو سیرتے لگا کے پھر اس کو میش کرنا ہوتا ہے تو کوکر میں سیرتے لگا کے اب میں نے اس کو رکھ دیا ہے گیس پہ پین میں تو اس میں آپ ڈالنا ہے تھوڑا سا گی کیونکہ میں دیسی گی میں بناوں گی گاجر حلوہ تو آپ ڈالیں گے اس میں گی جلدی سے ڈالو اس میں گی آپ ڈالیں گے اس میں اور اچھے سے اس کو پکنے دیں گے جب یہ اچھے سے پکے گا اس میں پہانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس کے بیچ سے ہی پانی نکلتا ہے اور یہ اچھی طرح جب فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ڈالیں گے اس میں دودھ جتنا اب گی ڈالو گے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے تو میں اس میں دیسی گی ڈال لیں جب فرائی ہو جائے گا اچھے سے پکنے دینا اچھے سے جب فرائی ہو جائے گا پھر ہم ڈالیں گے اس میں دودھ یہ رکھا ہوا ہے دودھ بائل ہونے کے لیے اور پھر اس میں ڈالیں گے دودھ یہ دیکھو اچھے سے فرائی ہو رہا ہے ٹائم لگتا ہے تھوڑا اس کو فرائی کرنے میں اب میں اس میں ڈالوں گی دودھ اور دودھ میں اس کا ٹیسٹ چاہا ہے وہ اور ہی بیٹر ہو جاتا ہے بہت سویٹ ہوتا ہے گاجر حلوہ سردیوں میں زیادہ تر گاجر حلوہ ہی ہم لوگ لائک کرتے ہیں کیونکہ یہ سردیوں کے ڈیش ہے تو ہم جب زیادہ سردی ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو گاجر حلوہ بنا لو میں نے ڈالا اس میں دودھ اب یہ دودھ میں اچھے سے بائل ہوگا دودھ میں اچھے سے پکنے دینا اسے اور جب دودھ سوک جائے تب اس کو پھر نیچے اتارنا میں نے شگر ڈالی ہے اس کو آپ اپنے حساب سے ڈالنا جتنی آپ کو چاہیے ہم شگر تھوڑی کم کھاتے ہیں اس لئے میں نے کم ڈالیا اور کچھ زیادہ کھاتے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈال لیں یہ دیکھو آپ یہ پک رہا ہے دودھ میں اور رڑی ہو گیا ہمارا گاجر حلوہ اب ڈالیں گے اس کو پلیٹ میں اور جب تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو اس کے بعد اس کو کھائیں گے آپ بھی گاجر حلوہ گھر میں ضرور بنایے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ دودھ اور دیسی گی میں حریم کا شوکتہ گاجر حلوے کا تو میں نے اس کے لئے بنایا گاجر حلوہ تو ہم بھی اس کے ساتھ کھا لیں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا ہی کھائے گی اس کے لئے ایک بہانہ تھا وہ ہم نے اس کا بہانہ جو تھا اس کا ضد تھی وہ ہم نے پوری کی اب اس میں میں ڈالوں گی کوکونٹ پورڈر کوکونٹ پورڈر سے تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو جاتا ہے آپ اپنے حساب سے ڈالنا کوکونٹ پورڈر ہمیں جتنی ضرورت ہے ہم نے اتما ہی ڈالا ہے اس میں ڈرائی فروٹ پڑا رہی ہوں میں تو ڈرائی فروٹ کچھ لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ کم ہریم کم ڈرائی فروٹ کھانا پسند کرتے ہیں اس لئے ہم نے اپنے حساب سے ڈالے ہیں یہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے بن کے تو تھوڑا سا جب ٹھنڈا ہوتا ہے تب اس کو کھانا چاہیے دیکھو ہریم شروع کر رہی ہے کھانا بس اتنا سا کھائے گا جس اتنا اس نے الگ کر کے رکھا ہے تو ویڈیو پر کومنٹس ضرور کرنا کیونکہ کومنٹس سے ہی انسان کو پتا چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو کی صرف تک پرفیکٹ ہے تو کال ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے آئیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی